اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان گریب نواز یونیانی کے لیے نے کیاینڈ ہجامہ سنٹر بہڑی بریلی اتر پردش سے امید کرتا ہوں آپ سب ہی خریت سے ہوں گے ہماری ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کر کے فائدہ پہنچاتے ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں میں ایک بہت خاص جانکاری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے ویسے آپ نے تھمنیل دیکھی لیا ہوا جن لوگوں کو امراض دماغ مطلب سر کے مرض میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہیں مطلب سر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں یا نزلے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں یا کوئی اور وجہ سے دماغ بہت زیادہ کمزور ہے ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج میں جو دواء بتانے والا ہوں اس دواء کے استعمال کرنے کے بعد اور کرانے کے بعد بہت ہی بہتر نتائج ملیں بہت بہتر ریزلٹ ملیں اس کے بعد میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری دوں تو یہ ساری جانکاری اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں بلکل اسکپ نہ کریں اور اگر پہلی بار ہمارے چینل سے جڑے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور پاس میں بل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ پہلے ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھا لیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں میں امراض دماغ مطلب دماغی امراض ہم زبان میں دماغی امراض بھی کہا جاتا ہے برین سے ریلیٹیب جو پریشانیہ ہوتی ہے جیسے زوفے دماغ دماغ کا کمزور ہونا یا جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے بہت زیادہ کمزور ہے کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے جسم پورا کمزور ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا مطلب صرف دماغ کی نسیں کمزور ہو گئی ہیں مطلب دماغ کا نروہ سشتم کمزور ہو گیا ہے اس کی وجہ سے دماغ کمزور ہے یا نزلے کی وجہ سے کیونکہ جن لوگوں کو نزلے کی شکایت رہتی ہے تو ان لوگوں کو بھی اکثر یہ پریشانی ہو جاتی ہے آئے دن نزلہ ہو جاتا ہے سائنوسائٹس کی جن لوگوں کو شکایت ہوتی ہے تو ان لوگوں کے دماغ کمزور ہو جاتا ہے سر میں درد رہنے لگتا ہے اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو سر میں درد رہتا ہے نزلے کی وجہ سے بھاری پن رہتا ہے نیند نہیں آتی یا خانسی زخام کی بھی بار بار شکایت ہو جاتی ہے یا سینے کے ادادہ تر مرض پیدا ہو جاتے ہیں جیسے خانسی زخام ہے نزلہ گلے میں خراش وغیرہ ہیں مطلب امراض حلق پیدا ہو جاتے ہیں امراض حلق کا مطلب تھروٹ کے جو گلے کے جو مرض ہوتے ہیں اس طرح کی بیماریاں بار بار ہوتی رہتی ہیں میرا مطلب یہ ہے بار بار جن لوگوں میں ہوتی ہیں خاص طور سے دماغی اور نزلے بھی یعنی کہ نزلہ اور دماغ کی کمزوری جن لوگوں کو رہتی ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ دوا بہت زیادہ بہتر اور مفید ثابت ہوئی ہے میں نے کافی استعمال کر آیا الحمدللہ بہترین ریزلٹ ملے تب میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ایک چھوٹا سا لیکچر دوں یہ ایک ویڈیو دوں گو بنا کر کے اور آپ لوگ اس کو دیکھ کر کے گھر بیٹے فائدہ اٹھائیں کیونکہ آج کل یہ پریشانی میرے خیال سے بہت لوگوں میں ہیں گھر گھر لوگ پریشان ہیں سر درد ہونا چکر آنا نیند نہ آنا پھر اس کے ساتھ میں نزلے کی بھی شکایت رہنا یہ پریشانی بہت زیادہ لوگوں کو ہے بہت کافی پرسنڈ لوگ اس چیز سے پریشان ہیں تو آپ سبی لوگوں کے لیے صرف ایک دوہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں میں اور ایک ہی دوہ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ سبی کو جو میں نے پریشانیاں بتائیں ہیں ان ساری پریشانیاں میں اس کا بہت ہی بہتر فائدہ ملے گا چلیے اب ہم بات کرتے ہیں وہ کونسی دوہ ہے جس کا استعمال کر کے ہم اپنے مرض کو اس سردرد کو یا سر کی کمزوری کو یا نزلے کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں کیونکہ جو میں یونانی ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں یا یونانی میڈیسن جو بتاتا ہوں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ایلوپیتھی کی طرح ایک گولی ہے دو گولی استعمال کی اور ٹھیک ہو گیا پھر چھوڑ دیا پھر واپس ویسی مرض ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے یونانی دوائیں جو ہوتی ہیں وہ مرض کو جڑ سے ختم کرنے کا کام کرتے ہیں جو میں دوہ بتاؤں اس میں ایسی دوائیں بھی ہیں کہ آپ کا موشن پیدا کریں گے دست پیدا کریں گے دست کے ذریعہ آپ کے دماغ کا نزلہ سر کی گندگی باہر نکالیں گے اور بالکل صفایہ کریں گے تنکیہ کریں گے دماغ کا دماغ کا تنکیہ کرنے کا مطلب دماغ کی گندگی باہر نکال کے سر کی پریشانیوں کو دور کریں گے ایسی دوائیں ہیں اس کے اندر تو اب ہم بات کرتے ہیں ایتریفل مقوی دماغ کی یہ دیکھیں نام سے ہی ظاہر ہے ایتریفل مقوی دماغ مطلب ایتریفل جو ہے ایتریفلہ سے بنا ہے اور امراضِ حلق ایتریفلہ مطلب حلیلہ بلیلہ آملہ یا تینوں میں سے کوئی ایک دو یا تینوں چیزیں اس لئے اس کا نام ایتریفل رکھ دیا گیا کیونکہ یہ جو مرض ہے جو میں نے بتایا ہے یہ بھی سر کے امراض ہیں گلے کا امراض ہے ناک کا امراض ہے اس کے بعد میں مقوی دماغ کیوں کہا گیا ہے کیونکہ دماغ کو طاقت دیتا ہے مقوی کا مطلب ہوتا ہے پاور دینے والی دوا دماغ مطلب برین یعنی کہ اس کا نام اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ایتریفل دماغ کی بیماریوں کو دور کر کے دماغ کو طاقت دینے کا کام کرتا ہے اس لئے اس کا نام ایتریفل مقوی دماغ رکھ جائے گا فنکشن اور استعمال کے اگر بات کریں تو مقوی دماغ اس کا سب سے خاص فائدہ ہے اور آنکھوں کو بھی روشنی دیتا ہے کیونکہ دماغ جب جن لوگوں کمزور ہویا تھا اس کی وجہ سے کچھ لوگوں میں آنکھوں کی پریشانی ہو جاتی ہے تو یہ دماغ کو ٹھیک کرنے کے بعد جب دماغ ٹھیک ہو جائے گا کمزوری دور ہو جائے گی تو آنکھوں کی روشنی یا آنکھوں کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور آنکھوں کی روشنی آ جائے گی روشنی ٹھیک ہو جائے گی مطلب کافی لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہوا ہے تو اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اب اگر ہم بات کریں کہ اس میں کونکونسی دوائیں شامل ہیں تو میں سوچروں بتا دوں ابھی ویڈیو زیادہ بڑی بھی نہیں ہے اور پوری جانکاری اچھی رہتی ہے آملہ خوشک پوست بہیڑا پوست حلالہ زرد اور خشکاس سفید گلے ختمی گلے سرک کشنیز خوشک مغزے بادام روگن زرد اور شکر باقی ورکن نکرا بھی ڈالائیں انہوں نے بہت کم تعداد میں ہے یہ ساری دوائیں دہلوی کی کمپنی کے پروڈکٹ میں ہیں دوسری کمپنیاں بھی لگ بک یہی سیم نسکر ڈالتے ہیں لیکن کچھ کمپنیاں ہو سکتا ہے کمبر کر دیں اور یہ کلاسیکل میڈیسن ہے میں آپ کو بتا دوں اور یونانی فارمیسی کی بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو اس میڈیسن کو بناتی ہیں آپ اس میڈیسن کو یونانی میڈیکل اسٹور پر آسانی سے خرید بھی سکتے ہیں اگر اس ویڈیو کے تعلق سے ہاں سوال ابھی یہ رہ گیا کہ دوز کیا ہے لگتار بولنے میں میں بھی بھول جاتا ہوں کبھی کبھی اس کی دوز کے اگر ہم بات کریں تو پانچ گرام صبح پانچ گرام شام گرم پانی کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے اس دوران ہم ڈائیجیشن کا بہت زیادہ دھیان لکھیں کبز نہ ہونے دیں بلکل بھی پیٹ بلکل ساف رکھیں پانی زیادہ زیادہ استعمال کریں اور ایسی ڈائیٹ کا استعمال کریں جس میں ویٹامین پروٹینز زیادہ ہوں تب یہ دواز بہت اچھے سے کام کرے گی آپ صبح شام پانچ پانچ گرام کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے یا گرم پانی سے دونوں میں سے جو آپ کو ٹھیک لگے اور اگر آپ چوبیس گھنٹے میں ایک بار استعمال کرنا چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت دس گرام مطلب ایک چمج بھر کے استعمال کریں جو آپ کو بیماریاں ہیں اس میں انشاءاللہ یہ بہت فائدہ کرے گی دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بلکل پسند آئے گی کیونکہ بہت ہی چھوٹی ویڈیو بھی بنا رہا ہوں کوشش تو یہ ہی رہتی چھوٹی ویڈیو بنا رہا ہوں اور بہت کام کی دواز بتائیے کیونکہ آج کل دماغی امراض میں بہت زیادہ لوگ مپتلا ہیں نیورولوجسٹ کی دوائیں کھا کھا کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نیند کی دوائیں لوگ کھلاتے رہتے ہیں ان کو سر میں ذرا سی تکلیف ہوئی اور یہ نیند کی دوائیں کھلا دی تو ایسے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ان لوگوں کے لئے تو یہ طریقے سے تحفہ ہے میں نے خود ٹرائی کر آیا لوگوں کو تو ایسے لوگوں پر ہی استعمال کر آیا جن جو برسوں سے ایلوپیتھی میڈیسن کھا رہے ہیں اور وہی نیند کی دوائیں کھا کے واس زندگی گزار رہے تھے اور انہوں نے جب اس کا استعمال کیا تو الحمدللہ بڑا بہترین ریزرٹ ملا نیند کی دوائیں بھی چھوٹ گئے کیونکہ دماغ جب ٹھیک ہو گیا پریشانی دور ہو گئی تو دوائیں لینے کی ضرورت نہیں پڑی نیند کی تو ایسے استعمال کریں اور ایسے لوگوں کے لئے بہتر ہے آپ استعمال کر کے دیکھیں بہت سستا ہے اس کی اگر ایمار پی کی بات کریں سو ایسی نویر روپا لگلا کمپنی کے ایمار پی ہوتی ہے تو دس دن کے ڈوز رہتی ہے تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے چلیئے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اور آج کے لئے اتنا ہی اس کے تھوڑے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ میٹھی دوائیں ہوتی ہیں اور میٹھی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ شوگر والے پیشنٹ ڈاریکٹ استعمال نہیں کر سکتے مشورے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اور اس چیز کا دھیان رکھیں بچوں میں ڈوز کم کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمینٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو آن لائن کنسلٹیشن چاہیے آپ گھر بیٹھے علاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ذریعے کونٹیک کر سکتے ہیں وارٹس اپ پر اپنی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں دوائی کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے خرید بھی سکتے ہیں امید ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں گے کمینٹس کریں گے کمینٹس کر کے ضرور بتائیں گے کیسے لگی اور اگر اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کو کوئی سوال ہے تو کمینٹس باکس میں ضرور سوال کریں ہم انشاءاللہ ضرور آپ کا جواب دیں گے ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں ہمیں بھی دعاو میں یاد رکھیں ہماری ساری بہت ساری ویڈیو پہلے سے موجود ہے ان کو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے رہیں اپنے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچاتے رہیں خدا حافظ